آج اتوار ہیں بیس نوئمبر دوہزار بائیس چوبیس ربیس سانی چودہ سو چوالیس ہجری سنی نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرخی ہیں بین الاقوامی برادری کندھے سے کندھا ملائے دہشتگردی ختم کرنے کا وقت آ گیا نو منی فور ٹیرر کا سیکریٹریٹ بھارت میں قائم کرنے کی تجویز امید شاہ ایک اور خبر صحافیوں کو دھمکی کا معاملہ پولیس کی ایک ساتھ بارہ مختلف مقامات پر تلاشی کاروائی اسی اخبار کی ایک اور سرخی لکھتے ہیں خراب موسم کا دوسرا مرحلہ ختم ستائیس نوئمبر تک موسم خوشک رہنے کی پیش گوئی آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی شہ سرخی چیف سیکریٹری کی سنتکاروں کے لیے سنگل ونڈو متحرک کرنے کی ہدایت بغیر کسی ناکامی کے ہر سرویس کے لیے مقرر کردہ ٹائم لائنز پر سختی سے عمل کرنے پر زور آج کے بی بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر بیس فٹ گہرے کوئے میں دس گھنٹوں تک زندگی اور موت میں مبتلا چاچا بھتیجہ کو خصوصی آپریشن کے دوران صحیح سلامت باہر نکالا گیا آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی سالانہ امتحانات کے بعد ہی نئے داخلوں کا عمل شروع ہوگا ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن والدین صرف ٹیوشن فیس ادا کریں ایک اور خبر نوشہرہ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش درانداز حلاق اسلابی زبد فوج ایک اور سرخی اسی اخبار سے لکھتے ہیں جے کے اے ایس مینز دوہزار اکیس کے نتائج کا اعلان تینہزار نو سو اٹھارہ امیدواروں میں سے چھے سو اٹھالیس کامیاب آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی لیفنن گورنر کی ہدایت پر انتظامیاں میں پھر و بدل تبادلے و نئی تائناتیاں تین یکساں احکامات جاری تیس جے کے اے ایس افسران کا تبادلہ کچھ مزید احکامات تک جی اے ڈی کے ساتھ منسلک ایک اور خبر اسی اخبار سے میں یقینی طور پر اسمبلی الیکشن لڑوں گا پارٹی نئی دلی کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج کے روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی اگلی ماہ سا دسمبر سے پارلمنٹ کا سرمائی اجلاس شروع ہوگا اجلاس میں متعدد بلیں بحث کے لیے پیش کی جا رہی ہیں مرکزی وزیر ایک اور خبر موسم سرما کی شدید ترین سردی جنوبی کشمیر میں بجلی کی ہاہکار امام محکمے کے خلاف سڑکوں پر سراپا احتجاج محکمہ بجلی خاموش تماشائی آج کے روزنامہ خوشال کشمیر سے سرخی کتابوں سے علم حاصل کرنا کافی نہیں راجنات سنگھ ملک کے اتحاد اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کسی کو بھی نہیں بخشیں گے ایک اور خبر ڈیپوٹی کمیشنر کفارہ نے کیا ہندوارہ کا دورہ جی ایم سی ہندوارہ کے عارضی انتظامات کے لیے جائزہ منسپل کمیٹی کو نیو بس سٹینڈ صاف کرنے کی ہدایت آج کے روزنامہ ماننگ کشمیر سے سرخی سیڈ پروسسنگ پر توجہ دینے کی ضرورت اٹل ٹلو محکمہ زراد کے متعلقہ شعبوں میں بیچ کی دستیابی کا جائزہ لیا ایک اور خبر ڈی ڈی سی کے لیے دوبارہ پولنگ مہاجر ووٹروں کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم آج کے روزنامہ نگران سے سرخی وادی میں کئی صحافیوں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے مشتبہ افراد پوچھتاش کے لیے طلب کئی اہم اشیاء بھی زبد ایک اور خبر اونتی پورا میں پولیس نے کیا چوری کا معاملہ حل ملزم گرفتار چوری شدہ گاڑی بھی برامد پولیس آج کے روزنامہ کاروان کشمیر سے سرخی بالائی علاقوں میں تازہ برفباری اور میدانی علاقوں میں حل کی بارشیں چلہ کلان سے قبل ہی شدید تھنڈ سے لوگ پریشان حال ایک اور خبر دنیا کی نصف آبادی موں کی بیماری میں مبتلا عالمی ادارہ سہت آج کے روزنامہ سٹیٹ رپورٹر سے سرخی اگر سرکار کے پاس پیسے نہیں تھے تو تامیراتی سرگرمیاں شروع کیونکہ غلام جلانی پرزہ چیف انجینئر آفس کے باہر ٹھیکے داروں کا احتجاج چیف سیکرٹری اور ال جی سے مداخلت کی اپیل ایک اور خبر بجلی فیس میں اضافے کی باوجود شہر و گام میں بجلی کا بہران جاری عام لوگ مشکلات کے شکار پیشہ ورانہ امتحان کے لئے تیاری کر رہے طلبہ و طالبات بھی ذہنی کوفت کے شکار آج کے روزنامہ سری نگر میل سے سرخی گجرات کی خاتون آئی پی ایس افسر جمہو کشمیر میں ڈی آئی جی تائنات ایک اور خبر جی ٹوینٹی سربراہ اجلاس دو ہزار تائیز جمہو کشمیر میں ازبانی کے لئے بہترین مقام ثابت ہوگا دلکش ماحول ہے اور موت دل آب و ہوا ایسی تقریبات کے لئے انتہائی سازگار ہے چیف سیکرٹری آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی تمام ممالک کو دشدگردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے امید شاہ ایک اور خبر وادی میں خواتین کے خلاف گھرے لو تشدد روکنے کے لئے اقدامات سپیشل سیل برائے خواتین کی جانب سے جانکاری پروگرام تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہ بان